سینئر صحافی آیاز امیر کے بیٹے اور بہت سارا میں لڑائی کیوں گئی؟ دونوں کے درمیان کیا تنازع تھا؟ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ملدم شاہ نواز نے بیوی کو قتل کیا؟ سارا قتل کیس میں شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کی اصل وجوہات سامنے آ گئیں تب دیچی ذرائع کے مطابق سارا کے چچا نے بتیجی کے قتل کا اعزام آیاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ پر آئیت کیا ہے چچا نے اعزام آئیت کیا کہ آیاز امیر اور ان کی سابق اہلیہ نے میری بطیری سارا کو قتل کرایا ملدم شاہ نواز نے اپنی اہلیہ کو اپنی دیکر دو شادیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا ملدم اپنی بیوی سارا سے ہیلے بہانوں سے پیسے مواتا تھا گاڑی کی ملکیت اور پیسے کا تنازع سارا کی موت کی وجہ بنا تب دیچی ذرائع کے مطابق سارا نے اپنے لیے ایک گاڑی خریدی ملدم نے دھوکے سے گاڑی اپنے نام کرائی جس پر سارا سے تقرار ہوئی سارا نے اپنے دیئے دیئے پیسوں کا تقاضہ کیا اور گاڑی پوری طور پر اپنے نام کرانے کا کہا سارائے کے مطابق ملدم شاہ نواز نے پیسوں کے تقاضے پر تیش میں آ کر اپنی اہلیہ سارا کو قتل کیا مقتولہ سارا نے اپنی شادی سے متعلق کینیڈا میں موقین والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا مقتولہ سارا کینیڈا کی شہریت رکھتی ہیں اسلام آباد کی عدالت نے چک شہزاد میں بیوی کو قتل کرنے والے شاہ نواز امیر کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا ساتھ بھی ملزم شاہ نواز کے والدہ یاز امیر اور ملزم کی والدہ کے وارن گرفتاری کی درخواست بھی منظور کر لی تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شاہ نواز نے باہر سے پلوا کر اپنی اہلیہ کو بیت دردی سے قتل کیا ملزم شاہ نواز کے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ بلائن مرڈر ہیں یہ قتل ابھی صرف الزام کی حق تک ہے تفائیار کے مطابق ملزم نے جھگڑے کے دوران بیوی کو ڈمبل کے وار کر کے قتل کرنے کا اعتراف کیا اپتدائی بیان میں ملزم نے کہا کہ بیوی سارا نے حملہ کیا تو ڈمبل اس کے سر پر مارا اسے شرط تھا کہ اس کی بیوی کا کسی سے کوئی افیر ہے موسیقی